اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو بیٹسیز ہاتھ کی ویڈیو میں ہم لوگ تھوڑا سا ٹرکیس کیلئے گئی ارت کو ایک کچھ جسکس کر لیتے ہیں اللہ اکبر 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 اللہ لوجہ خلال حظ رابہ ساعت راہم ثلاث اربعہ والباج کل اکبر اللہ اسا وتاحت اور دوڑ دل پر لامت آرڈیکل بار راتا ایک سائپرس سے گیارہ سال کے بچوں کی ایک فٹوال ٹیم آئی ہوئی تھی ٹرکی میں فٹوال کھیل لیں اس ہوتل میں وہ سٹے کر رہے تھے وہ ہوتل ہی سارا زمین میں چلا گیا ہے تو اس طرح کی کافی ساری اور بھی نیوز ہیں کافی ساری ویڈیو سوشل میڈیا پر آلیم ہیں جو کہ بڑی ہارٹ ٹیچنگ ہیں انپریزنٹ ہیں بلکل بھی ابھی تک کوئی اچھی نیوز ہمیں نہیں ملے اور پوری دنیا کی طرف سے ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے فائنینشلی کافی سارے لوگ ادھر ہیلپ کرنے جا رہے ہیں ہم کی اور لیکن پھر بھی کافی ساری مشکلات ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ روڈ سارے ٹوٹ چکے ہیں کافی سارے روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں کنیکشن جو تھا ایٹیٹیڈ ایریاز کے ساتھ وہ کافی ڈسٹرپ ہوا ہے جس کے بیئے سے جو امداد ہے وہ ایٹیٹیڈ ایریاز تک پروپرلی نہیں پہنچ پا رہی اور اس کو کنفیس بھی کیا ہے طیب اردگان نے کہ ہم لوگ جس طرح ہمیں بدل کرنی چاہیے تھی ریسپونس مارا جانا چاہیے تھا ٹائملی ہم لوگ وہ ریسپونس نہیں دے بار ہے اور اس کی ریزن بھی یہی ہے اس ساری ڈیزاسٹر سیچویشن میں ہمارے پاکستانی وزیر اعظم شباہ شریف صاحب نے ٹرکی جانے کا پلان کیا اب آئی رونڈ نو کس طرح کے دماغ یا تھنگ ٹینک وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ پلان کرتے ہیں کہ کس ٹائم پہ ہم نے کس ملک کا دورہ کرنا ہے اب اس کا ریزرٹ یہ نکل ہے مریم مارکز نے اپنی آناؤنس کیا ہے کہ جی پرائم منسٹر شباہ شریف صاحب انکارہ نکل رہے ہیں ادھر وزیٹ کرنے جا رہے ہیں جب یہ نکلنے لگے تو ادھر سے انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم آپ کو غصت نہیں کہا سکتے تو اب پاکستان کا امیج اس سے کتنا خراب ہوا ہے لوگوں کو کتنی باتیں کرنے کا موقع مل ہے ہمارا ہمسایہ ملک اس کا میڈیا انسٹ کر رہا ہے اس پہ بار بار آرٹیکلز آ رہے ہیں کہ پاکستان کی انسٹ کی ہے ٹرکی والا نے کہ انہوں نے اس کو ہوسٹ کرنے سے انکار گر دیا تو اس میں ایکچولی انسٹ انہوں نے نہیں کی ہم نے خود انسٹ کروائی ہے کہ کوئی پلاننگ نہیں تھی کوئی کسی نے سوچا نہیں کہ ہمیں کدھر جانا چاہیے وہ لوگ ریہیبیلیٹیشن میں بیزی ہیں اور ہم لوگ ادھر جو بھی پرسپیکٹیو تھا لیکن ہم لوگ وہاں بھی پوٹو شوٹ کروانے کے لیے جا رہے تھے تو یہ بڑی ہی انسٹلنگ نیوز تھی اور ڈسگسٹنگ پلاننگ تھی جو بھی جس نے بھی کی ہے کہ پرائیم منسٹریٹر کیا اب آپ اپنے ملک میں آ جائیں تو وہاں پہ ایم ایم ایف نے ابھی تک ہمیں سلام کر کے وہ امریکہ واپس جا چکے ایم ایم ایف کی ٹیم اور انہوں نے ہمیں ابھی تک کوئی لون ایشو نہیں کیا اور پہلے چھے بلین کا پیکیج ہم لو کہتے تھے لیکن اب وہ اماؤنڈ ون بلین ڈالر پہ آ چکی ہے لیکن ابھی تک وہ بھی ہمیں نہیں ملے اس آگر صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ ضرور دی ہے کہ ہمیں مل گئے ہیں لیکن اس کے بعد کافی سارے نیوز اس طرح کی آگئی ہیں کہ ابھی تک کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے دس دن کی ٹیبر ٹاک چلی ہے اس کے بعد جو ان کی ڈیمانڈ تھی ہم نے وہ پوری نہیں گی اور ان کی ڈیمانڈ ابھی کافی سٹریکٹ ہیں اب وہ کافی کچھ نیمانڈ کر رہے ہیں ان کی کافی سائے ریکوائرمیٹس ہیں اور اس میں پروپر ایمپلیمنٹیشن وہ مانگ رہے ہیں وہ صرف اناؤنسمنٹ نہیں کہہ رہے وہ صرف وربلی باتیں اب نہیں سن رہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ لو قانون سازی کریں آہ پارلیمنٹ میں جائیں اس کا بل پاس کروائیں پروپر لیجسلیشن کروائیں اور اس کے بعد آپ بتائیں کہ اب یہ ہم نے سارا جو آپ نے کہا ہم نے ایمپلیمنٹ کر لیا اب آپ ہمیں پیسے ایشو کریں تو نو ڈاؤٹ آئی ایم اپنے اینڈ پہ جاتے ہوئے یہ ہی کہا ہے کہ کنسیڈریبر ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے کنسیڈریبر ڈیویلپمنٹ کا ورڈ یوز کی ہے لیکن کوئی ریٹیل ابھی آہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اتنے دن بعد پیسے دے دیں گے ایسا بلکل نہیں ہے انہوں نے جو ریکوائرمنٹس دیں نہیں ہے انہوں نے اپنا ڈاکومنٹ راکھ بنا کے دے دیا ہے کہ یہ آپ ایمپلیمنٹ کریں اور اس کے بعد ہم اس پہ آ جائیں گے ہم آپ کو پیسے ایشو کر دیں تو اس میں جو سب سے مین چیز ان کو چاہیے وہ یہ ہے کہ اب ریویلو جنریٹ کر کے دکھائیں تو ریویلو جنریشن کے لیے حکومت کے پاس ٹیکسیز ہوتے ہیں تو ٹیکسیز اب دو طرح کے ٹیکسیز ہمارے پاس آپشن سے کہ ہم دو لگائیں ایک امیروں پر ٹیکس لگانا تھا کہ آپ لوگ ٹیکس ٹائل میل جائیں آپ کی شکر میل جائیں جو بھی ہے جس میں میاں صاحب لوگ سارے خود بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک تو یہ تھا کہ ہم لوگ اس پر ٹیکس لگائیں اور دوسرا یہ تھا ہم لوگ گریبوں پر ٹیکس لگائیں تو ابھی تک کی جو نیوز ہے اس میں انہوں نے سیکنڈ آپشن چوز کی ہے ہم لوگ گریبوں پر ٹیکس لگائیں گے گریب ہمیں پیسے دیں گے تو اس میں سب سے پہلے انہوں نے پیٹرولیوم لیوی اس پانچ روپے کی نیوز آ چکی ہے پانچ روپے پیٹرولیوم لیوی انکریز کریں گے یہ لوگ اور ابھی یہ نیوز ابھی تک کہیے لیکن اس میں اور انکریز بھی ہوگا ابھی جب اس کا بل جائے گا اس کے اپلیکیشن آئے گی تو اس میں ہاپ فولی پرائز زیادہ انکریز ہوگی اس کے بعد انہوں نے کسان پیکج وہ ختم کر دیا ہے جس میں کافی لیکس تھی کسانوں کے لیے کہ ڈی اے پی اور یوڈیا وغیرہ یہ کھا دیں آپ کو سستی پرائز میں مل رہی تھی لیکن اب انہوں نے جو آئی ایم ایپ کی ریکوائرمنٹ کے قارنگ اب وہ بھی ختم کر دی ہے اس کے بعد ہم نے بجدی کے بل وہ انکریز کر رہے ہیں اس میں تین سے چار روپے پر یونٹ یہ سننے میں آ رہا ہے اتنا ضافہ کریں گے اور پھر فیول پرائز اڈجسمنٹ وہ بھی چار روپے پر یونٹ وہ بھی لگے گی تو تقریباً آپ کا جو بل ہے وہ چھ ساتھ آٹھ روپے ہوفلی انکریز ہوگا پر یونٹ تو اگین یہ بھی ہم غریبوں کے لیے ہی ہے تو یہ ابھی تک کی ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ آئی ایم ایپ نے ہمارے سامنے رکھی ہیں کہ آپ ان کو پورا کریں اس کے بعد ہمیں پروف دیں اور پھر ہم آپ کو لون ایشو کر دیں گے سٹیٹ بینک نہیں آناؤنس کی ہے کہ ہمارے فورن ایک سینج ریزرز لیس دین 3 ڈالر رہ گئے ہیں تو ایکس پارکس کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو سروائیول ہے وہ لیس دین 20 ڈیز ہے تو اگر تو ہم لوگ ویڈن 20 ڈیز آئی ای ایم ایف کا پیکج سیکیور کر لیتے ہیں ہمیں وہاں سے ون بلین ڈالر آ جاتا ہے تو ہم لوگ تو سروائیول کر پائیں گے ادر ویس ہم لوگ ڈیفارڈ کی طرف جا رہے ہیں تو اس ٹام جیس یہ سیچوشن ہے ہمارے ملک کی کہ ہم لوگ ڈیفارڈ کی طرف بڑی تیزی سے جا رہے ہیں اس میں آپ کو کافی ساری جو ایکسپرٹس ہیں کریڈ ان کے ریمارکز آ رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان ڈکلائن کرتا جا رہا ہے ڈالر ہمارا وہ اوپر جا رہے ہیں اس میں فرائیول ہے کیوں کہ ای 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 بھرہا یہ کہا ہے کہ ڈالر کی جو قیمت ہے وہ مارکٹ ڈیسائیڈ بیرے گی اور ہمارے جو حکومت میں یہ چلتا رہا ہے کہ حکومت ڈیسائیڈ کرتی جیسٹیٹ میں ڈیسائیڈ کرتا تو اب جب ای 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 ایس ہیں کی امان پورا کرنا ہے اور اس کے ساتھ جو ہمارے فرینلی ہے میں پچھلی ویڈیو میں بھی اس چیز کی بات کر چکے وہ پیزز میں آئی ایم ایف کے ساتھ لنگ ہو چکے ہیں وہ کچھ لائے آئی ایم ایف کے ویڈ کر رہے ہیں کہ وہ وگ وڈ کر رہے ہیں اور آئی ایم ایف نے ان に ابھی نہیں اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ آپ کو فرینلی کنٹری پیسے دیں گے یا نہیں ہی گے تو اب اس ٹائم دونوں چیزیں انٹرلنکڈ ہیں اور درمیان میں جو رگڑ کھا رہا ہے ملک وہ ہے پاکستان پاکستان کو کیونکہ اس پاس میں تو یہی تھا کہ ہم لوگ بڑی آسانی سے پیسے مل جاتے تھے آئی ایم ایف ہمیں دے دیتا تھا فرینڈی کنٹریز جس کے پاس کوئی جانا کوئی تھوڑے گول پیسے انہوں نے دے دینے لیکن اب ہمیں کسی بھی فرینڈی کنٹری سے کوئی امداد نہیں آ رہی اور ہم لوگ ابھی ایم اپ ہی کی طرف دیکھ رہے ہیں after getting loan from امف شاید we will become able to get loan from a friendly country as well لیکن ابھی تق ایسی کوئی نیود نہیں ہے so far we are struggling this is all from today's video hopefully you like this one and don't forget to subscribe see you in the next video bye